سوال ہے کہ داڑی کے وجوب پر کیا دلیل ہے داڑی کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا مقدار ہے داڑی واجب بھی ہے داڑی آرام بھی ہے داڑی سنت بھی ہے داڑی بھرو بھی ہے آپ سوچیں گے یہ کیا مجموعہ ازاد آئے جو واجب شائع ہوتی ہے وہ آرام نہیں ہوتی جو آرام ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی جو مصاب ہوتی ہے وہ مگروہ نہیں ہوتی جو مگروہ ہوتی ہے وہ مصاب نہیں ہوتی تو میں ارد کروں گے داڑی کی حیثیتیں الگ الگ آئیں جہاں تک مذہب شیعہ کا تعلق ہے یہ مسلمات میں سے آئے اس موضوع پر میں نے مستقیدک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے حرمت ریش تراشی قرآن و سنت کی روشنی میں اور کئی مرتبری سالہ اسی بدردہ کی طرف سے چھپ چکا ہے اس میں آیات بھی آپ کو مل جائیں گی ریو آیات بھی مل جائیں گی سوکائے شیعہ کا اتفاق بھی مل جائے گا تو اتنی مقدار رکھوانا کہ خرد بین نہ لگانی پڑے عام آنکھوں سے دیکھا جائے تو مو پہ ڈاڑی نظر آئے یہ ہے مقدار واجب اس کا پھروا لیا جائے یہ اسرے کی بڑی بین ہے چار دیرو وہ پھروا لی جائے جس کے بعد کوئی بال مو پہ نظر نہیں آتا یہ ہے فیلِ حرام لیکن اگر گول ہو یہاں سے لے کر یہاں تک پورے چہرے پر جو داڑی ہوتی ہے جہاں اگتی ہے یہ قبضہ بھر ہو مٹھی بھر یہ سنت ہے اس سے آگے بڑھ جائے کہ پھر ناف سے باتیں کرنے لگ جائے کہ بالکل بے لگام ہو جائے کہ آدمی سوار ہو کسی موٹر فیکل پر یا دوسرے فیکل پر تو آدھی ڈاڑی ادھر جائے کہ آدھی ادھر جائے تو یہ بگرو ہو جاتی ہے لہذا چاروں ایسی کی برقرار آئے ہیں ڈاڑی واجب بھی ہے حرام بھی ہے سنت بھی ہے بگرو بھی ہے یہ فیشنی ڈاڑی ادھر والی کلمیں یہاں تک بڑھا لی یہاں سے منوار ڈالی ادھر سے منوار ڈالی کہ یہاں سے کھٹھوڑی پہ رکھ لی یہ فیشنی ڈاڑی ہے یہ فرانچ کٹ ہے یہ فرانس والوں کی اجازہ ہے یہ اسلامی ڈاڑی نہیں ہے کبلا سوال ہے کہ تعویزات کے بارے میں اگر آپ سے گزارش کی جائے تو آپ تعویزات بارے کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں جبکہ آپ کا ایک ملازم تعویزات کا کام کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے بات یہ ہے کہ یہ نجی حملہ ہے اس کو دینی مسئلہ نہیں کہتا ہے بات یہ ہے جو میں کہتا ہوں اور اس کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ اسی طرح کرتا ہے میں کہتا ہوں کوئی دعا ہو کوئی عمل ہو کوئی وظیفہ ہو کوئی تعویز ہو جو محمد آل محمد کے گھر سے نہیں نکلا اس کو باطل سمجھ کے ٹھینک دینا چاہیے اور جو کچھ آل محمد کے گھر سے ملے اس کو حق سمجھ کے پلے باپ لینا چاہیے اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ میں نے خود آمال پر عبادات پر اور آراد و وضائے پر مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے زاد العباد لیوم المعاد اس میں جہاں پنجگانہ نمازوں کے تاقیبات ہیں بارہ مہینوں کے عمال ہیں چارزہ معصومین کی زیارات ہیں وہاں سر سے لے کر بدر پاؤں کے اوٹھے تک بیماریوں کے جو آل محمد نے علاج بتائے مادی علاج وہ بھی ہیں اور روحانی علاج سر میں در دو تو یہ عید پڑو پلانی جگہ تقریف ہو تو پلانی عید لکھ کے گلے میں ڈالو جو معصومین سے منقول ہیں میں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا ہر وہ تعویر ہر وہ گنڈا ہر وہ دعا ہر وہ عمل ہر وہ وظیفہ ہر وہ طریقہ بالکل باطل ہے جو آل محمد کے گھر سے نہ نکلے اور جو ان کے گھر سے ملے وہ حق سمجھ کے پلے بانگ لینا چاہیے سادے کے آل محمد کا فرمان انسی کتاب کے مقدمے میں لکھا کلو معلم یخرج من حاضل بیت فہوا زخر و خون جو چیز ہمارے گھر سے نہ ملے اس کو باطل سمجھ کے پھینک دو تے جو ہمارے گھر سے ملے اس کو حق سمجھ کے لے لو جس ملازم کے بارے میں پوچھا گیا ہے میرے عزیز کے بارے میں اس کا یہی دعویٰ ہے وہ جو عمر کرتا ہے اللہ کے قرآن سے کرتا ہے کہ کوئی معافوین کے فرمان پر آگے ہو جانے اس کا خدا جانے کہ لکھوانے والے جانے میں کسی کا ذمہ دار نہیں اللہ پیغمبر کو بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ مزاہدر میرا ابھی بھی تیرا کام پہنچانا آئے منگانا تیرا کام نہیں قبلہ سوال ہے کہ پچھلے سال آپ نے اپنے اسی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ کہنا درست نہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے اے علی میری مدد کر تجھے واسطہ ہے اللہ کا جبکہ باقی کچھ لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اے علی میری مدد کر اللہ کی راہ میں سبیل کا مطلب راہ لیتے ہیں اس کی وضاحت فرما صدعات کے آٹھ مصرف ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے جس پر گفتگو کی جائے جب آپ کہتے ہیں کنم صدقاتو للفو قرائے والمساقین و فلان و فلان آٹھ مصرف اللہ نے بیان فرمایا ہے وفی صبیل اللہ ہر اس سام میں جو اللہ تک پہنچا تھا ہے یہ قرآن میں ہے تو وہاں جا مانت ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پہ مجھے دے دو مولا علی کے نام پہ دے دو ہم نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ دیکھتے ہیں حضرت میام حسین کے نام پہ دے دو حضرت عبدالقادر جلانی کے نام پہ دے دو فائن تنپاہ کے نام پہ دے دو پہتا ہے کوئی سنی ہوگا کوئی ہیہ ہوگا ان کے لئے ان کا نام لے لیا ہمارے لئے ان کا نام لے لیا تو اللہ کے نام پہ دیا جائے تو ثواب اس کا ملتا تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ میری مدد کر واستہ مولا علی کا کیونکہ یہ وسیلہ ہیں کہ اللہ مرکز ہے اور ہمیں یہی بتایا گیا اللہ سے کوئی بات منوانی ہو روٹ ہوئے اللہ کو منانا ہو اللہ سے کوئی کارام کام کرانا ہو تو واستہ محمد و آل محمد کا دو کیونکہ یہ وہ وسیلے ہیں جن کی سفارش اللہ کا بھی رد نہیں کرتا کہ اگر یہ کہا جائے اب یہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ تجھے واستہ مولا علی کا میرا کام کر دے یا اللہ تجھے واستہ نبی کا میرے میرے کنا معاف کر دے اب آپ بجائے اللہ کے مولا علی سے کہیں یا علی تجھے واستہ اللہ کا میرے مجھے بجڑہ دے دے تو معامل اولاد نہیں ہو جائے گا مولا علی بن جائیں گے مرکز اللہ بن جائے گا جس طرح کئی جائے لیک دواز کل پڑھتے ہیں یا کاشف القرب ان وجہل حسین حضرت عباس کو کتاب آئے اے وہ حضرت عباس جنہیں اپنی امام حسین بھائی کی مصیبتیں دور کی ایک شکر بھی میری مصیبت بھی دور کرو بے حقیق الحسین تجھے واستہ اپنے حسین بھائی کا اب بڑا کون ہوا تے چھوٹا کون سوچو نا جناب امام حسین کا واسطہ دے رہا ہے تجھے واسطہ اپنے بھائی حسین کا میری مصیبتیں ٹال دے یہی مذہب شیعہ ہے چھوڑیے یہ مولیوں کی موچوں گافیاں ہیں جو لوگوں کو مشرق بنانا جائے جی فرمائیے قلعہ سوالے کے رویت حلال اس کے لئے شرعی تو طریقہ کار کیا ہے تاز بھائی عید گزر چکی ہے ایک دور ایسا تھا کہ لوگوں نے جمعہ پڑھا تھا بودھ کے دن اور یہ عید بھی بودھ کو مرائے ہیں لہٰذا وہ تو اسی دن سے بودھو بان گئے ہیں اب میں یہ کیسے کہوں کہ آپ کی مرتبہ جائے ہوا کچھ لوگوں نے جمعہ پڑھا تھے کچھ بودھر کو میرے موظرم مسئلہ سمجھ لو جس میں کوئی مذہب شیعہ میں دور رہے نہیں جس سے پوچھو گے جس نے بودھ کو پڑھائی ہے وہ بھی یہی کہے گا جس نے جمعہ پڑھائی ہے وہ بھی مانے گا کہ مذہب شیعہ میں چاند کے ثابت ہونے کے چار طریقے ہیں پانچوں طریقہ کوئی نہیں سنو گے پہلہ طریقہ ان سے ہم آگرہ چاہوں گا میرا روح سوبر زیادہ ادھا رہتے ہیں کچھ ادھر ادھر والے تو میری تبقیوں سے منتظر گئے تھے یا رسول اللہ سہلا طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ مہینہ اس کے تیس دن پورے گزر جائیں یکم میں کوئی اختلاف نہیں تھا یکم سے لے کر تیسویں طریقہ تک پورے تیس دن گزر جائیں اب کوئی چاند دیکھے یا نہ دیکھے عربی زبان میں کوئی مہینہ اکتیس دن کا نہیں ہوتا جب تیس دن گزر گئے تو دوسرا دن جو ہے دوسرا دن جب اوبرے گا تو نئے مہینے کا آغاز ہوگا فیاضہ مہرمزان کے تیس دن گزر گئے تو اگلا دن عید کا دن ہوگا کوئی دیکھے تو یا نہ دیکھے عید منائے جائے گی نمبر ایک نمبر دو مطلع عبر آلود ہو یا مطلع بالکل سا ایک بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ چاند موجود ہے بشرت کہ اس کی بینائی ٹھیک ہو کسی تارے کو چاند نہ سمجھے کہ زہل کو مشتری نہ سمجھے کہ مشتری کو کمر نہ سمجھے کیونکہ بینائی خراب ہو تو پھر کچھ کا کچھ نظر آتا ہے تو جس کو خود چاند نظر آ جائے اس کی گوائی کوئی مانے یا نہ مانے اس کے لیے ہو جاتا ہے وہ دوسرے دن روزہ نہیں رکھے گا وہ عید کرے گا دو ہو گئے تیس دن پورے نہیں ہوئے چاند ہے انتیس کا کہ آپ بینے بھی نہیں دیکھا پھر دیکھا جائے گا اب کیا فیصلہ کس طرح کیا جائے شریعت کہتی ہے پہلے آسمان کو دیکھو اس پر بادل ہیں یا بادل نہیں اگر بادل ہوں جیسا کہ اس سال تھے اور پورے ملک میں تھے تو پھر شرط ہے کہ کم از کم دو مومن آدل دواہی دیں ہم نے بچش میں خود چاند دیکھا ہے بھئی دوسروں نے کیوں نہیں دیکھا وہ کہیں گے پھر بدلی آ گئی تھی بادل چھا گیا تھا جب دو آدل مومن گوائی دے دے تو ان کی گوائی کافی ہے روزہ رکھنا حرام ہوگا تو عید کرنا واجب چوتھی شک مطلع ہے بلکل صاف کوئی نہ گرد ہے نہ غبار ہے کہ نہ کوئی باندی ہے کہ نہ کچھ ہے تو پھر اس کے لیے شعہ ضروری ہے شعہ کا معنی کیا ہے ہر بندہ کہے میں نے دیکھا وہ دوسرے سے پوچھو کہتا ہے میں نے دیکھا تیسرے سے پوچھو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہر بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا میں نے دیکھا تو جس نے نہیں بھی دیکھا اس کے لیے بھی ہجیتا ہے کہ ساری دنیا تو جھوٹ نہیں بور رہی سارے کہتے ہیں ہم نے دیکھا آؤ اب چاروں چیزوں کا پتہ چل گیا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جواب دینا آپ کا فرض ہے مولوی زہبان کے گربانوں سے پکڑ کے پوچھیں ان چار میں سے کوئی ایک ثابت تھی تیس دن گزر گئے تھے سب کہیں گے نہیں انتیس کا چانت تھا نمبر دو آپ نے خود آنکھوں سے دیکھا سارے کہیں گے نہیں ہمیں تو عموماً تیسری طریق کو نظر آتا ہے وہ کون سے تیس بنائی والا مولوی تاجیت کو نظر آتا ہے نمبر دو ان سے پوچھئے پھر مطلع عبر آلود تھا پورے ملک میں چاروں صوبوں میں تو آپ کے پاس دو مومن عادل گواب پورے ملک میں موجود ہیں ان کے نام بتائیے جواب صفر چوتھی بات ہے شیعہ وہ تو مطلع صاف ہوتا ہے تب ہوتا ہے ہر بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا میں نے دیکھا تو بیعظہ بود کو عید پڑھانے والوں سے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ قانون شریعت میں چار میزان آئیں اور چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا تو کس بنا پر عید منائی گئے ہم رات کو مغربین کے بعد بیٹھے اور ماشاءاللہ میرے رفعکار یہاں موجود ہیں ملک صحیبان ملک محسن ملک عزان اور بھی حدرات تھے تو ہم نے چاروں صوبوں کو میں چاند دیکھا کلاش کیا چاروں صوبوں میں نہیں ملا پھر ہم پہنچے مہداد کشمیر میں ہمیں چاند وہاں نہیں ملا پھر ہم پہنچے شمالی علاقہ جات میں ادھر بھی چاند نہیں ملا تو سوہ بارہ یا ساڑھے بارہ وجہ رات کے اعلان کیا کہ کل روزہ ہوگا چاند سہیں بھی نظر نہیں آیا ہمارے روحیت علال کمیٹی میں بھی آدمی تھے مولوی صحیبان نے بھی فتوے جاری کر آئے لوگوں نے عیدیں بھی پڑھی میں کہتا ہوں کوئی پانچگاں میزان آئے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھی قائل ہو جاؤں اور اگر یہ چار میزان آئیں جس کا چودہ سو سال سے پوری ملت جعفریہ کا علماء کا اتفاق آئے تو جب ایک بات بھی نہیں تھی تو کیوں عید منائی گئی کوئی کہتا ہے جی جی بنگلہ دیش میں ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے جی ایڈیا میں ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے فلانے مولک میں ہو گئی ہے میں ان سے بھی پوچھوں گا ایڈیا میں ہوئے تو تم نے کس نے بتایا کہ دو عادل گواؤں نے وہاں شہدہ دی ہے یہ عید یہاں بھی ہو گئی تھی وہاں بھی ہو گئی عوام ہر جگہ کے عوام ہوتے آئیں آپ بتائیں کہ موازین شریعت میں سے کس میزان کو آپ نے سامنے رکھ کر عید کا اعلان کیا ہے اور عید پڑھی ہے لہٰذا میرا فیصلہ ہے میں لوگوں کو بقتا بتاتا رہتا ہوں چونکہ کسی نے جان بوجھ کر شریعت کی مخالبت نہیں کی تاکہ کفارہ لاغو ہو لیکن ایک روزہ چونکہ کھایا گیا ہے اس کو حضم کیا گیا ہے ایک روزے کی قضاء بھی واجب ہے جو جس کا مقلد ہے ثابت کرے چاند ثابت تھا تو پھر تو ٹھیک ورنہ اس کو روزے کی قضاء بھی کرنی پڑے گی کہ جس نے بدھ کو فطرہ دیا ہے وہ وقت سے پہلے دیا ہے فطرہ بھی دوبارہ دینا پڑے گا تاکہ غریبوں کا زیادہ پیدا ہو در محمد وعالی محمد صلوہ اللہ امد وعالی محمد جی ابلا سوال ہے کہ کیا انسان اپنے آزا یعنی آنکھیں گربے کسی کو بطورتیا دے سکتا ہے یا نہیں میرے محترم چیز دی جاتی ہے وہ یا بیچی جاتی ہے وہ جو آدمی کی ملکیت ہو میرے ہاتھ میں تصویح ہے یہ انگوٹھیاں آئیں یہ رومال ہے یہ چھڑی بھی یہاں پڑی ہے یہ میرا مال ہے اللہ نے مجھے دیا میں تصویح بھی قیمت لے کر دے سکتا ہوں انگوٹھی بھی بے سکتا ہوں کسی کو ہبا بھی کر سکتا ہوں بطور توفہ بھی دے سکتا ہوں رومال بھی کسی کو دے سکتا ہوں دیکھنا یہ ہے یہ آنکھیں میری ملکیت ہیں یہ گردہ میری ملکیت ہے یہ دل میری ملکیت ہے لِللَّهِ مَا فِسْتَ مَا وَاتِ وَمَا فِلْأَرْ ہر شئے کا حقیقی مالک وہی ہے جو ہر چیز کا خالقہ ہے لہٰذا اس نے میربانی فرمائی ہمیں زندگی میں تصرف کرنے کی اجازت دی آنکھوں سے دیکھنے کی اجازت دی کانوں سے سننے کی اجازت دی ہاتھوں سے کام لینے کی اجازت دی قدموں سے چلنے پھرنے کی اجازت دی جو اس کی اجازت سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ آزا ہماری ملکیت نہیں نہ بیج سکتے ہیں نہ کسی کو ہبا کر سکتے ہیں ہمارے برادران اسلامی کے علماء پچھلے سال ازر شریف میں مصر کے اندر اس نتیجے پہ پہنچے انہیں فتوہ دیا ان آگاں کا پیٹنا یا کسی کو ہبا کرنا جائز نہیں لیکن ہمارے علماء شیعہ جس دن سے یہ چیزیں اجاز ہوئی آئیں کہ آنکھوں کی جگہ آنکھیں پیٹ کر سکتے آئیں کہ دل کسی کو دے کر اس کو دے زندہ کر سکتے ہیں زندہ اس کی دن کی بچا سکتے ہیں اس دن سے ہمارے علماء کا موقف آئے کہ ہم نہ بیج سکتے ہیں نہ حدیجہ کر سکتے ہیں ہم ان آزا کے مالک نہیں صرف استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں یہ انتقال خون کے بارے وضاعت سے باتے جائز ہے خون اور چیز ہے وہ خون ایسی چیز ہے کہ آپ کے ایک بوتل بھی دے دیں آپ کسی از پر کوئی اثر نہیں پرسا لہٰذا اگر اس کو بیٹیں گے تو وہ نجائز ہے کسی کی جان بچانی ہوتے بیچ ہے خون دے دیں اچھی بات ہے پچھلے صاحبان بھی اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے پچھلے صاحبان بھی سارے بیداروں کے سون رہے ہیں کیولا سوال یہ ہے یہ بھی ایک انہوں نے اظہار کیا ہے ایک دکھ کا کہ کیولا ہم بہت دور سے یہاں آتے ہیں سننے کے لئے چونکہ جلسہ مدرسے کا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد اور عامال کی اصلاح ہو لیکن یہاں بھی سٹیج پہ آکے کچھ افراد ایسی گھتگو کرتے ہیں بلکہ لفظ لکھا ہے کہ ایسی کھچڑی پکاتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیا ان کی اصلاح احوال کی طرف توجہ دی جانی چاہیے یا نہیں مہترم میں مدرس کے سعادت کروں گا کئی نے ہم نے طرف تجربے کیا ہیں علماء کرام کی حدمت میں ہم نے مضمون معجن کر کے لکھے آئے ہیں کہ آپ نے متعوید پہ بولنا ہے آپ نے تفہیز پہ بولنا ہے آپ نے نبوبت و امامت کے مضوع پر بولنا ہے آپ نے فلانے مضوع پر بولنا ہے پر کیا کیا جائے غالب نے کہا ہر چند ہو مشاہدہِ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے مینہ و ساغر کا اے بغیر چونکہ ان خوشک موضوعات پر تقدیر کی جائے تو نہ کوئی نعرہ لگتا ہے سے نہ کوئی واہ واہ ہوتی ہے سے نہ کوئی پھر نئی بیلس کی دعوت ہوتی ہے تو لہٰذا علماء کرام کے ذمہ مضمون اور لگایا جاتا ہے کہ وہ پڑھتے اور آئیں اس لئے ہم نے پابندی ختم کر دیا ہے دل برداشتہ ہو کر کہ بس ان کو خری اینڈ دیا جائے کہ یہ ایک تھا نہ پابندی لگائی جائے کہ پلانے مضوع پر بولیں یا پلانے مضوع پر بولیں برنا خدا گواہ ہے ہماری خواہ یہ ہوتی ہے ایک نظریہ یہ نظریہ کی ہمارا جلسہ ہو جیسے باقی جماعتوں کے حقے ہیں یہ پلانی جماعت کا ہے یہ پلانی کا ہے تو یہ شیعوں کا ایسا مرتبی جلسہ ہو کہ جہاں سے ہر مقرر کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ سند کے طور پر پیش کیا جائے کہ مذہب شیعہ یہ ہر پر کوشش ہماری ہے یہ مشورہ بڑا اچھا ہے انشاءاللہ کال کا دن بھی ہے ہم گزارش کریں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ اس مقصد کو سامنے رکھا جائے یہ عام جلسہ نہیں آئے نہ دولت کی نمائش آئے نہ کسی اور جیس کی نمائش آئے یہ اظہار اظہار حقائق اظہار دقائق اظہار معارف اظہار رموغ مذہب و ملت کے لئے ہے نیازہ چاہیے کہ یہاں سے جو لوگ سن کر جائیں وہ بحمد اللہ کوئی نہ کوئی اپنے جیب و داما کو پور کر کے جائیں اپنے معلومات دینیہ میں صحیح اضافہ کر کے جائیں اگر کوئی غلط بات آئے اس کا اضالہ کر کے جائیں یہاں سے کم مد کم کوئی غمرہ ہی لے کر نہ جائے اور انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا علماء کرام بھی توجہ فرمائیں گے آپ بھی تعمل فرمائیں گے تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہمارا یہ اجتماع ایک مثالی اجتماع بن جائے کبلہ سوال ہے کہ شرک فد دعا کیا ہے اس کی تشریف فرمائیں یہی ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے سارا قرآن بھرا پڑے اوض اونیت سجب لکم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا مجھے دعا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا سنتا ہوں یا سالونہ کا انی میرے حبیب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں میں قریب ہوں یا بعید تاکہ وہ مجھ سے مناجات کریں یا اونچی بات کریں تو اللہ فرماتے ان سے کہہ دو کہ میں ہر دعا کرنے والے کے قریب ہوں اجیب و دعا و تدائے دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں اور قبول تب کرتا ہوں جو اس میں بندے کی مسئلہ تو ہوتی ہے تو لہٰذا شرک کی دعا یہ ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دعا کے لیے پکارا جائے کہ اے خلاں وہ پیر ہو یا کوئی فقیر ہو یا جیسا بھی ہو اس سے کہا جائے مجھے اولاد دے مجھے جہداد دے میرے مجھے سیعت دے میری مشکل پاسان کر مجھے یہ کر مجھے وہ کر یہ شرک بھی دعا ہے کیونکہ دعا صرف خالق کہ قینات سے مانگنے چاہیے سے واسطہ محمد و آل محمد کا دین چاہیے اللہ اللہ کے خیال کبلہ سوال ہے کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے اور نماز جمعہ کا آخری وقت کب تک ہے اس کی وضاحت فرمائے میرے موترم عزاد پڑھنے کے لوگ تشریف فرمائے جو ان چیزوں کو بعض ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں ایک ہوتا ہے زوال پکنیکی وہ سردیوں میں بارہ بجے سے پہلے گیارہ بجے کچھ منٹ پر وہ کہتے ہیں سورہ ڈھل گیا عوام سے پوچھو تو کہتے ہیں بلکل تو کہہ رہے ہیں آج کل بھی ایسا ہی ہے وہ بارہ بجے پھانچ دس منٹ پہ زوال ایک ہوتا ہے زوال عرفی زوال عرفی کا معنی یہ ہے کہ عرف عام یعنی عام پبلے کے یہ کہے کہ سورج ڈھل گیا ہے اور وہ سردیوں میں بارہ بجے تقریباً ایسا ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہوا بارہ بجے تک اور گرمیوں میں آج کال ساڑھے بارہ بجے یقیناً زوال عرفی ہو جاتا ہے اور جب زوال عرفی ہو جائے عوام کہیں کہ سورج ڈھل گیا ہے تو پھر ایک منٹ کی تاخیر کرنا جائز نہیں مولوی صحیح بان کے لازم ہے کہ مختصر خطبہ پڑھے اس کے بعد اللہ اکبر چنانچہ میرا معمول ہے میں سردیوں میں میں نماز جمعہ ساڑھے پارہ بجے تک میں ختم کر دیا کرتا ہوں اور آج کے موسم میں ایک بجے میں جمعہ ساڑھے ہو چکا ہوتا ہوں لہذا سردیوں گرمیوں کا ایک ٹین مقرر کرنا یہ بھی غلط ہے کہ زیادت ختموں کو طول دینا چاہ تقریر کرتے کرتے گھنڈا دیڑھ کر کے بغت کو ٹال دینا یہ جمعہ پڑھنا ہے تو پھر جمعہ سہی نہیں ہی ختموں قبلہ سوال ہے کہ ایک شخص کی کمائی حرام ذلائع پر مشتمل ہے اور حرام کے علاوہ دوسرا کوئی جائز ذریعہ اس کا نہیں ہے تو جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہے بالخصوص اس کی بیوی آیا اس کی کمائی سے کھائے یا نہیں حجیب سوال ہے ہم میں گھر اجاڑنے کیلئے نہیں بیٹھ میں کہہ دوں کہ وہ نکل جائے لہذا میں تو یہ یاد کروں گا کہ خدا نہ کسی بندے کی ساری کی ساری آمدن حرام پہ مستمیل ہے جوا وہ کھیلتا ہے چوری وہ کرتا ہے شراب وہ بیٹا ہے سارے برے کام کر کے رشوت وہ کھاتا ہے اس کی کمائی جیس سوال میں ہے ساری کی ساری حرام ہے اس کی بیوی کو چاہیے کہ پہلے بھوک ہڑتال کر کے اپنا اعتجاج ریکارڈ کر آئے شوار سے قیدے مجھے حلوہ نہیں چاہیے مجھے زردہ نہیں چاہیے مجھے مرگ بٹیر نہیں چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے دال چاہیے چپاتی چاہیے جیازہ اگر تو چاہتا ہے میں تیرے گھر میں رہوں تو مئربانی کر کے مجھے بھی اور اپنی اولاد کو بھی حلال کا لکمہ کھلا ہمیں حرام سے پچا اگر اس کا اعتجاج مؤثر ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ نعمل اتفاق اور کیا چاہیے لیکن اگر شعور بذید ہو اس کی حرام رگ و ریشہ میں سیرائت کر چکا ہے اس کا گوشت بھی حرام کی روزی سے اب بن چکا ہے کہ خون بھی اس کا خون حرام آئے لہذا اگر کوئی اثر بیوی کے اعتجاج کا نہ ہو تو پھر بیوی پر باجے بہائے کہ بچوں کو چلو اگر یہی سننا چاہتے تھے تو شریعت کا مطلب یہ اب کسی گاہ کوئی رکھا ہے اللہ نہ کرے کوئی مومن ایسا ہو تو پھر اجڑ جائے میں تو اس کو سمارنے کی اور بکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی خود اپنے اوپر ظلم کرے تو اس کی مر جی کیولا پھر ایک گنارش آئی ہے کہ آپ نے جو مدرسہ اقیلہ بنی حاشم تعمیر کیا ہے اس کا افتتاع نہیں فرمایا جب کہ سرگودہ شعر میں دوسرے مدرسوں کے ہوتے ہوئے سلطان المدارس کا افتتاع کیا گیا لیکن اقیلہ بنی حاشم کا افتتاع نہیں ہو رہا جو کے لاکر روپے کی بلڈنگ ہے اور ضائع ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں اور اس کے بارے کیا پرورا میں ہوں اور میں نے اپنی سوج کے مطابق کسی نے کہا تھا کہ اگر غلطی بھی کیا ہے تو اللہ سے میں پھر بھی سواب کی امید رکھتا ہوں جب میں نے یہ مدرسہ بنایا تعمیر کرایا اس وقت مولانا ظہور حسین خان کا مدرسہ شہر میں نہیں بنا تھا مجھے چونکہ شہر میں جگہ نہ ملی تو میں نے جنگل میں منگا لگا لیا مدرسہ کھڑا کر دیا جب ادھر مجھے میں نے تعمیر شروع کی مولانا صاحب کو جگہ مل گئی وہاں تربلا میں تو لہذا انہیں مدرسہ کھڑا کر دیا میں نے اپنی دیانت داری سے مولانا صاحب اس میں گواہ ہی دیں گے آئی تو باہر سین نشاء اللہ کل وہ آئیں گے تو اس میں موجود بھی ہوں گے تو میں نے سوچا کہ دیکھئے مولانا ہمارا مقصد کیا ہے دکھ تنان مل کی صحیح تربیت کی جائے ان کو صحیح دین کی شناس آئی کرائی جائے ان کو محمد وال محمد کی روح سے آگا کیا جائے میرا مدرسہ جنگل میں یہاں اگر لڑکی آئیں گی ترگو دی شہر کی ہمیں ویگن رکھ نہیں پڑے گی صبح لانا پڑے گا پھر پچھر پیر ان کو گھروں میں پہنچانا پڑے گا لیکن آپ نے چونکہ مدرسہ خورت بنا لیا ہے لہذا مقصد جب ہمارا ایک ہے تو پھر دی ڈینڈ کی مسجد اللہ کیوں بنائی جائے لہذا آپ مدرسہ چلائیں کہ ہمارا آمون آپ کے ساتھ ہے آپ دیکھا اللہ کا فضل ہے لڑکوں کی بنیسبت لڑکوں میں رجعان زیادہ پایا جاتا ہے ماشاء ان کا مدرسہ تانگ ہو جاتا ہے تو ایک اور منزل پر والی کھڑی کر دیتے ہیں تو میں انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ کہیں گے میرے پاس گنجائچ نہیں تو میں شروع کر بس بات صرف یہ ہے اب مولانا جانے آپ جانے میں اپنے عید پہ قائم ہوں میں نے اسی زبان سے کہا تھا آپ مدرسہ چلائیں میں نہیں چلاتا ہم میں شروع کر دو مولانا انتظار پہ اطلاق کریں یا نہ کریں میرا ضمیر یہ کہتا میں نے کل کیوں کہا تھا آپ چلائیں میں نہیں چلاتا میرے میں پہ شرمان ہو گیا نہیں یہ میں بھی سوچتا ہوں کہ اللہ خورت حقیل بنی حاش پہ خرچ ہوئے ہیں اس پر جہداد بھی وقت ہو چکی ہے تو بہرحال شید وہ وقت جلدی آ جائے کہ مولانا تعمیر کرتے کرتے تھک جائیں کہ خود کہیں جناب آپ بھی افتتا کر تو انشاءاللہ پھر ہو جائے کبلہ پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ انہوں نے قیامت تک نہیں کہنا کہ بہری بس ہو گئی ہے کہ نہیں کہنا تو پھر ہم بھی ہم ہو دیکھیں بہواز بلند سالوہ جی کبلہ سوال آیا کہ توحید کفر ہے اگر امامت بھی اصول دین میں سے ہے تو پھر اس کا انکار کفر کیوں نہیں یہ تو بات ہے جی سمجھ لی جائے تو اطلاق ختم ہو جائے گا تین ہیں اصول اسلام اور دو ہیں اصول ایمان آپ خود مجھے فرمائیں آپ جب باکشہ رکھے دکھے ہیں تھے ہمیشہ مجالے سننے والے کتاب میں پڑھنے والے اسلام اور ایمان دونوں ایک جی ہیں یا ایمان کا درجہ اسلام سے اونچا ہے اونچا ہے دو تین آدمی آوازیں آئیں باقی کی خموشی دلیل ہے کہ وہ بھی مستفق ہیں اور جوا کے یہ اسلام کا درجہ بس ہے ایمان کا درجہ اونچ ہے اور قرآن کی نص سری عرب کرتا ہوں میرا حبیب بدو لوگ علاقوں کے جنگلوں پر رہنے والے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے آمن ہم ایمان لے آئے ہائیں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دو بل قول اسلم نا تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں اگلا جملہ اور بھی بڑا وزنی ہے ولم یدخل ایمان فی قلوب قوم تم کہو ہم اسلام لائے ہیں ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل بھی نہیں ہوا تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہوگا ہم ایمان لائے ہیں اس آیت نے واضح کر دیا ایمان کا درجہ پستا ہے اسلام کا درجہ پستا ہے ایمان کا درجہ اونچا ہے جسرا میڈرک اور بھی ایک آدمی جو ابھی میڈرک ہے وہ کہہ دے کہ جناب میں نے بھی کر لیا ہے تو واقع فقار کہیں گے اپنی حیثیت نہ بھور تو نے تو ابھی میڈرک امسیان بھی پاس نہیں گئے بھی کب سے کر لیا تو لہٰذا اسلام اور اور ایمان اور لہٰذا ایک کافر اگر مسلمان بننا چاہے تو تین عقید رکھنے لازم آئیں پھر وہ اسلامی برادری کا رکن بن جائے گا وہ کیا ہے پوہید رسالت قیامت یعنی اس کو مختصر یوں کریا جا سکتا ہے کہ وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی توحید کا پیغمبر اکرم کی رسالت کا اور عقید قیامت کا کر اقرار وہ اسلامی برادری کا رکن بن جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دو عقید اور ایسے ہیں کہ اگر ان کا اقرار بھی کر لے تو اسلام سے ترقی کر کے وہ اہل ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ دو عقید کیا ہیں اللہ کی عدالت اور آل محمد کی امام یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا تو مسلمان بن گیا اور جس دن کہے گا علی ولی اللہ وہ علی کا غلام بھی بن جائے گا اور صاحب ایمان بھی بن نیازہ جو اصول اسلام کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج جو اصول ایمان کا کرے انکار وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو کہ اگر جیسا عوام کی زبانوں پر جاری ہے بغیر سوچے سمجھے اصول دین پانچ ہیں آپ نے کیا دیکھا اصول اسلام تین سے اصول ایمان دو مل کے بن پانچ اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام کی اصول پانچ ہیں تو پھر معاف رکھنا آپ کو اپنے اصول کے مطابق کو ایک اصل کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہ اللہ کو عادل مانتے ہیں کہ نہ آل محمد کو امام مانتے آئیں آپ ان کو کافر کہیں گے اور انہیں نہیں ہمارے مسلمان بھائی آئیں تو پھر تب ہی مسلمان بھائی بنیں گے کہ آپ اس کو دو تیزوں کو اصول اسلام قرار نہ دیں اصول ایمان قرار دیں یہ ہے مذہب شیعہ جس کو شد ہے کہ میں نے کتاب میں لکھ اصول اسلام تین آئیں کہ دو اصول ایمان آئیں کئی احمق یہ اقراد کرتے پھرتے آئیں آگا خوئی اپنے دور کے عالم العلماء ان کی توضیع المسائل خراجی میں چھپی اس میں دیکھ لیں آگا سید آیت اللہ سید محمد چرازی ان کی کتاب اسی توضیع اس کے مقدمے میں دیکھ لیں باقی مراجع کی توضیحات کو دیکھ لیں سب نے وہی لکھا ہے جس گناہ دار نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اصول اسلام تین آئیں اصول ایمان دو آئیں پانچوں اکٹھے ہو جائیں تو اصول دین و مذہب کے علاقے یہ ہے اصل حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں رٹے رٹائے لفظوں پر نہ جائیں ورنہ پھر اگر آپ کو وہ متصف کافر کہتے ہیں تو آپ کو بھی جواب میں ان کو کافر کہنا پڑے گا اسلام مسلمانوں کو کافر بنانے کی اجازت نہیں دیتا وہ کافروں کو مسلمان بنانے خوکم دیتا ہے وہ بے ایمانوں کو مومن بنانے خوکم دیتا ہے وہ لڑھا لڑنے والوں کے درمیان سلو کرانے خوکم دیتا ہے وہ نکاح جڑوانے خوکم دیتا ہے تڑوانے خوکم نہیں دیتا جی باواز بلند سالوہ قبلہ ابو تورا کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت فرمائے بس ہم نے کہیں سے پڑھ دیا کہ ابو کا معنی ہوتا ہے باہ ابو حریرہ بلی کا باہ سورے ہمارے پڑے لکھے جائل بن جاتے ابو حریرہ ابو لبن کے بارے میں کیا گئی لسی کا باہ دودھ کا باہ گی کا باہ خلانی چاہ کا باہ ابو کے معنی ہمیشہ بات کے نہیں ہوتے جس ہمارے کہتے ہیں فلانہ گوشت والا فلانہ سبزی والا فلانہ دودھ بیچنے والا عربی دوبان میں ابو کہتے ہیں ابو لبن دودھ لسی بیچنے والا ابو حریرہ بلیاں پالنے والا بلیاں رکھنے والا نہ کہ بلیوں کا بابا تو لہذا ابو قراب اور زمین پہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے پیغمبر اکرم نے دیکھا مولا علی بھائی سوئے ہوئے ہیں سوئے جسم کے ساتھ سنگریزے چمڑے ہوئے ہیں سارے خاگ لگی ہوئے تو پیغمبر اکرم نے پیار سے ورمایا کم یا آب آت وراب او مٹی والا علی ذرہ چاہ مٹ سے ہم نے پڑ دی تے نارے لگوائے مٹی کا باب کوئی نہیں ہوتا مٹی والا ہوتا ہے جس کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہو اس کو ابو تراب پیسے آئیں یہ لقب چونکہ پیغمبر اکرم نے مولا علی کو پیار دیا تھا تو مولا علی فخر کرتے تھے کہ میں وہ مٹی والا ہوں جو نمبر نے مجھے خاک والا علی کہا کبلا سوال ہے سائل کہتا ہے کہ میرے والد نے تقریبا ساری عمر نماز نہیں پڑی اور میں بھی اپنے دور جہالت میں تقریبا چھ سال تک میں نے نماز نہیں پڑی تو کہتا ہے اب میں کیا کروں اپنی نمازیں پڑھوں یا اپنے باپے کی نمازیں قضاء پڑھوں دونوں پڑھیں ایک میں اپنا لطیق آپ کو سنا ایک صاحب مہی سو جنہ لگے کہنے لگے جی بابا یا اممہ اگر نماز نہ پڑھیں کسی عذر کی وجہ سے تو پھر تو ٹھیک ہے بیٹے کو پڑھ نہیں چاہیے لیکن اگر بابے نے جان بوج کر کبھی نماز نہ پڑھی ہو کہ اممہ صحب نے بھی کبھی نہ پڑھی ہو تو اس کے بیٹے پر کیا چٹی ہے کیا طوان ہے کہ وہ زنگی بر کی نماز یں پڑھے میں نے کہ دیکھو عزیز آپ کہیں سفر میں گئے ہوئے ہوں کہ کچھ جنہوں کے باب جب واپس آئیں گھر میں آئیں سارے موجودوں پر آپ کا بابا موجود نہ ہو آپ خوشیں گھر والوں سے اممہ سے یا بائیوں سے بابا کدھر آئے کہ وہ کہیں کہ اس کو پولیس والے پکڑ کے لے گئے ہیں کہ حوالات میں لتر آٹ کر رہے میں نے کہ تیری غیرت کیا کہتی ہے تو پہلے تحقیق کرے گا کہ بابے کا تصور ہے یا نہ یا جا کر بابے کو چھڑائے گا میں نے جب اس کے ضمیر پر معاملہ چھوڑ دیا تو مسکر آ کے کہنے لگا اے جناب میں کے بابے کریں گے بابا کیا باب ہو میں نے کہ اگر تھانے میں تیرا بابا بند ہو تو پھر تو اس کو جان تر پہلے چھڑاتا ہے اگر اس کو جہنم میں لتر لگ رہے ہوں تو پھر تُ گی کیا کہے گا یہ بابے نے جان موچ گری پڑی میں نہیں پڑھتا پہلے بابے کو تھانے سے نکال کے لا تی پھر باب کرنا سمجھا گئی یا پڑھنی چاہیے نتیجہ یہ ہوا میرے دوستو کہ جہاں چھے سال آپ نہیں پڑھی وہاں چھے سال کی اپنی بھی پڑھ تی جو بابے شریف نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ اللہ آپ کو دور سوا عطا کرے گا یہی وجہ ہے کہ آدیس آل محمد میں بارد ہے کئی اولاد ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار ہوتی ہیں پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد اللہ کی سرکار میں وہ نافرمان لکھی جاتی ہے اور کئی اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ انقلاب کیسے آگیا جو زندگی میں فرما بردار تھے وہ مرنے کے بعد آگ کیسے بن گئے نافرمان کیسے بن گئے جو زندگی میں نافرمان تھے وہ مرنے کے بعد فرما بردار کیسے بن گئے فرمایا جو زندگی میں نافرمان تھے ماں باپ مر گئے انہوں نے ماں باپ کے حقوق ادا کیے ان کا طرزہ ادا کیا ان کی نمازیں پڑھیں ان کے روزیں رکھیں ان کے لیے حجیں کرائیں ان کے لیے صدقات دیئے خیرات کیے اللہ نے ان کی وہ نافرمانیاں معاف کر کے ان کو ماں باپ کے فرما برداروں کی لسٹ میں درد کر دیئے کہ یہ ماں باپ کی دنگی میں بڑے نیکوکار تھے کہ بہت بڑے تابدار تھے ادھر ماں باپ مر گئے کہ یہ ماں باپ کو بھول گئے نہ ان کے لیے کوئی دعا نہ کوئی صدقہ نہ کوئی خیرات نہ طرزے کی عدیگی نہ باجبات کی عدیگی یہ اللہ کی بارگاہ میں نافرمان سمجھے جائیں گے لہذا ہم سب کا فرض ہے کہ اگر ماں باپ کی کوئی غلطیاں رہ گئی ہوں زب میں ان کے نمازیں ہوں یا روزیں یا پرندوں کی حقوق تو ان کو ادا کرنا چاہئے ان کو معاف کرانا چاہئے تاکہ جہنم میں جاننے سے وہ بچ جائیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جاگیر جنت میں داخلے کے اہل بان جائیں کیونکہ ایک سوال ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور دو ماہ کے بعد وہ دلہا گم ہو گیا عرصہ چار سال سے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ کیا کرے کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے اس پر اس معاملے میں رہنمائی فرمائے جی ماشاء اللہ سکورے بچ گئے ہیں جی تو اس کا جواب بڑا فاضح ہے کہ جس عورت کا شعور گم ہو جائے پہلے مسئلہ یہ معلوم کر لیں کہ جس دن وہ اس کا شعور گم ہو جائے عورت برائے رات یا اس کے ماں باپ کو چاہیے یہ اس کے پر پرستہ ہیں پہنائیں بھائی ہیں مامو ہیں چچہ ہیں جو ہیں تو وہ حاکے میں شرع حاکے میں شرع حقیقت میں نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے اور غیبت خبرہ میں فقی ہے جہاں میں وہ شرائط ایک عالم دین ہوتا ہے اس کی خدمت میں جا کر یہ مسئلہ پیش کریں تو پھر حاکے میں شرع چار سال تک کو اس بندے کی تلاش کرائے گا یہاں جہاں امکان ہے تو پرانی جگہ جاتا تھا پرانی جگہ اس کے دوست رہتا ہے پرانی جگہ وہ کبھی کبھی جایا کرتا تھا یہاں بھی گمان ہو بہر قیف مکمل طور پر چار سال تک اس کی تلاش جاری رکھی جائے گی جب جاری رکھی جائے تک چار سال گزر جائیں تو اس کا کوئی اتا پتا نہ ملے تو پھر حاکے میں شرع کیا کرے گا اس کو لیے پہلے تو سلا کا سیغہ جاری کرے گا کہ اگر زندہ ہے تو وہ طلاق دے گا تاکہ لڑکی عدت کے بعد فارغ ہو جائے اور عدت لڑکی رکھے گی وفات والی وہ ہے چار مہینے دس دن چار مہینے دس دن جب چار مہینے اور دس دن گزر جائیں ادھر حقے میں شرعہ طلاق سیغہ بھی جاری کر دیں اس کے بعد لڑکی فارغ ہو جاتی ہے جہاں چاہے وہ عقد سانی کر سکتی ہے حتی کہ شادی کے بعد اس کا شوہر مل جائے اور آ بھی جائے اب اس کا حق ختم ہو چکا وہ دوسرے کی بیوی بن گئی اسی کی بیوی سمجھی جائے گی یہ ہے فکر جا پریہ کا مسئلہ جو جہالت کی وجہ سے لڑکیوں کی عمر تباہ ہو جاتی ہیں ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں دس پندرہ سال جب گزر جاتے ہیں تو پھر جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں جناب کیا کریں اتنا عرصہ گزر کیا شوہر گم ہو گیا تو لہذا پہلے دن چاہئے دھپڑ ترج کرائیں کہ چار سال کے بعد لڑکی فارغ ہو جائے گی اگلی گنجیش بھی یہ سمجھ لی جیے کہ اگر معنوں میں جو سجو کی ہو دھوڑوایا ہو تلاج کیا ہو تو اس مدت پر انہی کے ڈھوڑنے پر حاکم شرع اعتبار کر کے اس کو سیغ اطلاق جاری کر کے تعددت وقات چار مہینے تک دن گزار کے لڑکی فارغ البال ہو سکتی ہے اور شریعت کیونکہ آسان ہے اس کا تقاضہ یہی آئے کس مسئلے کا یہی حل ہونا چاہیے تاکہ لڑکی برباد ہونے سے بج جائے اپنا مستقبل سمار سکے وآخر دعوان نا ان الحمد اللہ رب العالمين جناب سوال ہے سوال ختم ہوگئے جناب سوال جو ہے اٹھے کر کرنے کی کسی کو یادت نہیں دو گنتے پورے ہوگئے ہیں تو میرے ختم آئے اپنا بھی امتحان نہ لیجئے نہ کسی اور دلی جئے اب سوال رکھئے کل میں انشاءاللہ یہی ہوں پھر پوچھ لینا آپ ساری رات لیلت القدر تو نہیں آئے دو گھنٹے میں نے آپ کو دیئے میرے شعال میں مجھے بھی آپ ترد کرنا چاہیے کہ آپ کو بھی پوچھ کر رہن کر دعا کر شریف رکھیں دعا میں شامل بھی حق الحسین مانت غدیم اور حسین حق تس عتم من ذریعت الحسین علیہ صلات والسلام یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما یا اللہ اگر پشمنان اسلام سارے اکٹھی ہو کر اسلام مٹانے کے پروگرام بنا رہے ہیں تو تمام سنی شیعہ مسلمان کو متحد ہو کر دشمنان اسلام کے پرے ارادوں کو خاط میں ملانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان جب سے بنا مشکل کرین دور سے گزر رہا ہے مہنگائی الگ بیرودگاری الگ بیشدگردی الگ بد امنی الگ فرقہ واریت اور بیفریت الگ یا اللہ پاکستان کو تمام احالیان پاکستان کو مل جل کر ان قرآنوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو دشدگرد ہیں ان کے نجس وجود سے زمین کو پاک و سا فرما یا اللہ سنی شیعہ مسلمانوں کو مفسدین مل کے شرط بچا اور بھائیوں کی طرح اکٹھا جین مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مومنین کرام یا مومنات عظام بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ اور آجلہ تا فرما یا اللہ جو نعمت اولاد سے معروم ہیں ان کو جناب اصغر اکبر کی شہد کا صدقہ صاحب اولاد بنا یا اللہ جو دام در میں سخن قدم دین کی حدمت کر رہے ہیں یا ہمارے دینی مدرسہ جام علمیہ سلطان المدارس کیس جلسہ کے ان اقاد میں حصہ لے رہے ہیں ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و اضیاد اکا فرما یا اللہ جو مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں ان کو ایک اور رائے ساتھ آئے آئے ان کو خیر و حقیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس پہنچا یا اللہ ان کو جزائے خیر اتا فرما اور ان کے توفیقات میں خیر میں مزید اضافہ و اضیاد اتا فرما یا اللہ یہ آخری زمانہ ہے آدمی صبح مومن ہوتے شام کو بی ایمان اس زمانے کے شر سے ہمیں محفوظ فرما ہمارا خاتمہ اسلام پر ایمان پر محمد و آل محمد علیہ السلام کی بلایت پر فرما اور ہمارا عشر و نشر چہاردہ معصومین علیہ السلام کے سچے غلام کے زمرے میں فرما یا اللہ ہماری صفحوں میں اتحاد پیدا فرما یا اللہ یکر یا دور فرما یا اللہ ہمیں نوشت ادھگار پڑھنے کی اور حالات حضرہ کو سامنے رکھ کر ان سے نبرٹ رہ کی صحیح توفیق اتا فرما یا اللہ ہمیں جذباتی فیض رہ کر کے ہمیں اپنی قوم و ملت کو مشکلات میں ڈالنے سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے مشورے کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ قدم پھوک پھوک رکھنے کی توفیق اتا فرما ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا اور ہمارا اشر نشر چاردہ ماسومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما جن حضرات نے اس دینی مدرسہ کے اجراء میں تشکیل میں تحسیس میں ترقی میں ترویج میں حصہ لیا جو دنیا میں نہیں ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہے ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما یا اللہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی سعادت فرما اور آخری زمانے کے فتنوں سے بچا ربنا تقبل من وآہل بیت معصومین ہمارے مدرس کے تابع طالب علم جناب زفر ساکی زائد آپ کے روڑ ایک حصے شگار ہو کر زخمی ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ اور آجل تا فرما اور بھی کئی مومنین مومنات موت حیات کی کشم دش میں مقتلع ہیں ان کو بیمار کربلہ کا صدقہ سیحت کاملہ تا فرما ہماری جمدہ پریشانی دور فرما جناب مولانا سید عبدالجلید شاہ کا مرکبی کو بھی سیحت کاملہ تا فرما اللہ محمد محمد اللہ محمد محمد